مرکز سلسلہ اور وہ اگر وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے قصر کرنی ہے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا اور بعض لوگ مرکز میں آ کر اپنے وجود کو مرکز کا ایسا حصہ سمجھنے لگ جاتے ہیں جیسے اپنے گھر میں ہوں تو ان کی قلبی کیفیت ان کو مجہور کر دیتی ہے کہ وہ نوازیں پوری پڑھیں تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں کوئی خطی سطر لکیر کھینچ کر ایک کو درست اور درست ایک کو غلط نہیں کھا جا سکتا اس لیے دونوں قسم کی لوگ چلتے ہیں جب پہلے مجھے ربا مجھے تجربہ ہے بعض لوگ پڑھ لیتے تھے میں نے کبھی بھی اتراز نہیں کیا اور اکثر نہیں پڑتے قصر اور دوسرے یہ کہ امام کیونکہ مقامی ہے اور باجمہ ہر امام مقامی ہے اور باجمہات نواز کا حکم ہے اس لیے مسئلہ ہی شاس کے طور پر اٹھتا ہے انفرادی طور پر اگر کوئی قصر کر دے تو کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے اگر وہ مرکز جو خلافت کے جماعت احمدیہ کا مرکز کے لیے دوسرے کے مقابلے دوسرے ہیڈکوارٹرز میں رمک کر رہا ہے اگر خصیفہ وہاں نہ ہو تو مرکز نہیں ہے وہ ہیڈکوارٹر ہے تو اگر ہیڈکوارٹر جو ساری دنیا کا ہیڈکوارٹر ہے اس کے اس میں بھی یہ احتمال موجود ہے یا امکان موجود ہے تو باقی جو موالک کے مختلف مراکز ہیں یا ہیڈکوارٹرز ہیں ان کو اس سے بارہ فضیلتی نہیں دی جا سکتی موسیقی